سو گائز یہ دس گاڑیاں تھیں جو مجھے لگا کہ یہ ویلیو فور منی گاڑیاں ہیں دو ہزار تیس کی سو گوڑ موننگ گائز ویلکم بیک ٹو چینل خوب کرتے ہیں سب ہی بڑیا ہوں گے تو جیسے کیا ہم آئے دن کچھ نہ کچھ ویڈیو لے کے آتے رہتے ہیں آپ کے لیے تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ لے کے آرہے ہیں ہم دو ہزار تیس میں ویلیو فور منی کار کونسی رہی گی لینا تو لگ بگ دس گاڑیاں میں نے چوز کی ہیں جن میں سے آپ کو مطلب کوئی سے آپ گاڑی لے رہے ہو ہر سیگمنٹ کی کوئی نہ کوئی گاڑی ہے تو وہ ویلیو فور منی رہے گی تو چلو شروع کرتے ہیں پہلے ویڈیو تو ٹینتھ نمبر سے ہم بات کرتے ہیں تو دسویں نمبر پر جو میں نے گاڑی لی ہے وہ لی ہے ایم جی ہیکٹر تو ایم جی ہیکٹر لینے کا سیدھا سا مطلب ہے بھئی اس کا ایک تو پرائز اور اس کے فیچرز بہت ہی جاندار آپ کو اس گاڑیوں ملتے ہیں اور ڈیجل انجن ملتا ہے پلس پیٹرول انجن بھی آپ کو مل جاتا ہے جو ہوتا ہے 1.5 لٹر اور ڈیجل انجن جو ہے وہ اس کا آتا ہے 2 لٹر کے ساتھ میں تو کافی اچھا ایک option ہے آپ کے پاس لگوک 15 لاکھ سے اس کا پرائز سٹارٹ ہو جاتا ہے تو اس پرائز رینڈ میں کافی اچھے فیچرز آپ کو اس گاڑی میں مل جاتے ہیں دیکھنے کے لیے اور گاڑی کا جو سائج بغیرہ ہے وہ آپ نے دیکھا یہ لمبی چوڑی اچھی گاڑی ہے اور جو ابھی فیس لپٹ آیا اس کا ورجن وہ کافی امپریسیب بنایا گیا ہے بہت اچھے فیچرز اس میں دیے جا رہے ہیں 9th نمبر پہ بات کرتے ہیں تو 9th نمبر پہ میں نے گاڑی لیا ہے ہنڈے کی کریٹا اگر اس کا ڈیجل انجن جو 1.5 لٹر میں آتا ہے اس کی بات کریں تو اس میں آپ کو گاڑی میں مائلیز بہت اچھا ملنے والا ہے 10,87,000 سے یہ گاڑی سٹارٹ ہو جاتی ہے تو مطلب ایک affordable price range میں سٹارٹ ہو جاتی ہے اور SUV level کی گاڑی آپ کو یہ مل رہی ہے دوسرا انجن اس کا 1.5 لٹر آتا ہے جو آتا ہے پیٹرول کا ہو فیچرز اس گاڑی میں کافی اچھے ملنا ہے جو ہنڈے ہی نے فیچرز دیئے وہ کافی اچھے دیئے ہیں شروع کے ویرینٹ اس کے آپ کو مطلب value for money لگیں گے لیکن جو end top والے ویرینٹ ہے وہ مجھے کہیں نہ کہیں value for money نہیں لگتے ہیں جو 21 سے 22 لاکھ کے آس پاس کوشت پہنچ جاتی ہے ان کی تو وہ تھوڑے سے آپ کو لگیں گے کہ وہ value for money نہیں لگیں گے اس range میں جا کے لیکن اسٹارٹنگ کے جو ویرینٹ ہے وہ آپ کو value for money لگیں گے اس گاڑی کے اس کے بعد بات کرتے ہیں 8 نمبر کی تو 8 نمبر پر جو گاڑی لیے وہ لیے مہیندرہ کی Scorpio N جس کا price لگوہ شٹارٹ ہو جاتا ہے 13 لاکھ کے آس پاس سے اور اس گاڑی میں بھی آپ کو کافی اچھے فیچرز مل رہے ہیں پلس یہ گاڑی مطلب ایک فلی SUV لیول کی car ہے دو انجن اس میں آپ کو ملیں گے ایک پیٹرول اور دوسرا ڈیجل تو پیٹرول انجن جو مل رہا ہے وہ 2 لٹر کے ساتھ میں مل رہا ہے اور جو ڈیجل انجن وہ مل رہا ہے 2.2 لٹر انجن کے ساتھ میں تو کافی اچھی پاور اس گاڑی میں آپ کو ملے گی پلس دیکھنے میں تو یہ گاڑی دمدار ہے ہی ہے اور جیسی اس کی سیل ہوئی ہے اور بکنگ ہوئی ہے لوگوں کو ابھی بھی اس گاڑی کا ویٹ کرنا پڑ رہا ہے اس کے جو کچھ ویریانٹ ہے وہ ویریانٹ بہت اس کے ویلیو فور منی ہے جیسے جیٹ سکس کی اگر ہم بات کریں تو وہ ویلیو فور منی لگ رہا ہے بہت زیادہ لوگوں کو اور اس کے لیے ابھی بہت زیادہ ویٹنگ چل رہی ہے اب بات کرتے ہیں سیونت نمبر کی گاڑی کی تو سیونت نمبر پہ جو میں نے گاڑی لیے وہ لیے ہے مہندرہ کی بول ایرو نیو جو کیا لاشٹ یاری لونچ ہوئی ہے اور اس گاڑی کا جو پرائز سٹارٹ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے نوائن لیک سکسٹی ثری تھاوجینڈ سے تو نو ساڑھے نو لاک یا دس لاک کے نیچے آپ کو ایک تو سب سے بڑی بات ہے اس گاڑی میں آپ کو ریئر ویل ڈرائب مل رہا ہے دوسری چیز اس گاڑی میں آپ کو 1.5 لیٹر کا ڈیجل انجن مل رہا ہے اور سیون سٹر گاڑی آپ کو مل رہی ہے تو مطلب ایک بڑی فیملی اگر آپ کی ہے تو آپ آرام سے کہیں اس گاڑی کو لے سکتے ہیں ویلیو فور منی گاڑی ہے یہ بھی اور اس پرائز جنج میں مطلب یہ ہے کہ یہ کافی کمفرٹیول ہے اور اچھی گاڑی ہے جو ریئر ویل ڈرائب کے ساتھ میں آپ کو مل رہی ہے اب بات کرتے ہیں سکھ نمبر کی تو سکھ نمبر پر میں نے لیا ہے ماروتی سجوکی کی بلینو جس کا پرائز شٹارٹ ہو جاتا ہے 6.61 لکھ سے تو یہ بھی ایک گاڑی ویلیو فور منی ہے آپ کے لیے کیونکہ اس پرائز جنج میں کافی اچھی چیزیں مل جاتی ہیں اس میں بیس موڈل سے کافی اچھے فیچر آپ کو مل جائیں گے دوسرا جو ہے اس گاڑی کا مائلیج بہت اچھا ملے گا انجن بہت رفائن ہے اس کا اور اگر آپ کوئی گاڑی چوز کرنا چاہ رہے ہو پریمیم ہیچ بیک میں تو یہ آپ کے لیے بیسٹ کار رہے گی ویلیو فور منی کار ہے یہ بھی 5 نمبر پر میں نے لیا ہے رینو کی کیگر تو 6.5 لاکھ سے یہ گاڑی شٹارٹ ہو جاتی ہے تو 6.5 لاکھ میں ایک آپ کو کافی کمپیکٹ ایسیو بی ٹائپ ایک گاڑی آپ کو مل جاتی ہے کافی اچھی کافی فیچرز کے ساتھ میں اس گاڑی میں آپ کو پیٹرول انجن ملتے ہیں ایک انرجی اور دوسرا ایک آپ کو ٹربو انجن مل جاتا ہے تو یہ گاڑی بھی آپ کے لیے کافی اچھی ہے اور ایک ویلیو فور منی کار ہم اس کو بول سکتے ہیں کیونکہ جس حساب کے اس سے فیچر ملنا ہے اور جیسے اس کی پرفورمنس رہی ہے تو اس حساب سے یہ گاڑی بھی ایک ویلیو فور منی گاڑی ہے اب بات کرتے ہیں فورت نمبر کی تو فورت نمبر پر میں نے لیا ہے ماروتی سجوکی کی بریزہ جس کا پرائز شٹارٹ ہو جاتا ہے آٹھ لاک انتیس ہزار سے پہلے یہ آٹھ لاک ماری تھی لیکن ابھی اس کا پرائز بڑھ گیا ہے اور اس کا جو LXI اور VXI ویرینٹ ہے وہ ویلیو فور منی آپ کے لیے ہوں گے 1.5 لیٹر انجن کے ساتھ میں اس میں جو ہے مائلیج آپ کو کافی اچھا ملتا ہے اس گاڑی کا پلس فیچرز اس میں کافی اچھے ملی رہے ہیں ریفائنڈ انجن آپ کو مل رہے ہیں تو کل ملا کے ماروتی سجوکی کی جو یہ گاڑی ہے ایک ویلیو فور منی گاڑی میں سمجھتا ہوں کیونکہ انجن وغیرہ اس کا بہت اچھا ہے اور بیلڈ کوالٹی اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ بھی کافی اچھی اس گاڑی میں آپ کو مل رہی ہے اب بات کرتے ہیں تھرڈ نمبر کی تو تھرڈ نمبر پر جو گاڑی لی ہے وہ میں نے لی ہے ٹاٹا نیکسن جس کا پرائز سٹارٹ ہو جاتا ہے 7.80 لاکھ سے مطلب 7,80 لاکھ میں آپ کو ایک کومپیکٹ ایسیو بی 5 سٹار بیلڈ کوالٹی کے ساتھ میں اور کافی اچھی انجن کے ساتھ میں یہ آپ کو مل رہی ہے ایک بہت ہی ویلیو فور منی کومپیکٹ ایسیو بی یہ آپ کے لیے ہے کیونکہ اس گاڑی کی سیل جس طرح سے ہوئی ہے اس گاڑی نے پورا ٹاٹا موٹرز کی جو سیل ہے اس کو پورا چینج کر دیا جو ایک ایمیج تھی ٹاٹا موٹرز کی لوگوں کے من میں کہ اس کی گاڑی اچھی نہیں ہوتی چلتی نہیں ہے لیکن ٹاٹا نیکسن نے وہ کر دکھایا ہے پورا مطلب ٹاٹا موٹرز کی جو ایمیج ہے اس کو چینج کر چکی ہے یہ گاڑی اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ بات کریں گے وہ بھی ٹاٹا موٹرز کی ہے ٹاٹا ٹیاگو تو ٹاٹا ٹیاگو بھی ایک بہت اچھی ہیچ بیک ہے جو کیا آپ کو مطلب ساڑھے پانچ لاکھ کے اسپاس مل جائے گی مطلب ایک بہت ریجنیول پرائز سے اس کا شٹارٹ ہو جاتے ہیں تو بہت کم ایسی ہیچ بیک آپ کو ملیں گی جو ساڑھے پانچ لاکھ کے اسپاس سے شٹارٹ ہو رہی ہیں ورنہ سب کے پرائز اوپر ہی ملیں گے ویلیو فور منی کار ہے بیلڈ کوالٹی وائز دیکھ لو چاہے آپ چاہے انجن وائز دیکھ لگوک چھے سے سات سال اس کو مارکیٹ میں ہو گئے ہیں تو اپنا ایک ہی گاڑی نام بنا چکی مارکیٹ کے اندر بہت ہی ویلیو فور منی کار ہے اسی لیے اس گاڑی کو میں نے سیکنڈ نمبر پہ رکھا ہے اس کے بعد اب بات کرتے ہیں فرش نمبر کی تو وہی فرش نمبر پہ کونسی گاڑی ہونی چاہیے آپ گیس کرو میں نے جو رکھی ہے وہ رکھی ہے ٹاٹا پنچ ٹاٹا موٹرز کی جو چھے لاکھ کے پرائز میں شٹارٹ ہوتی ہے اور ایک آپ کو مینی ایسیووی کا فیل دیتی ہے مطلب کافی اچھی ہے ہائٹ وائٹ اس گاڑی کی اور گراؤنڈ کے لیے رینس بھی اگر ہم دیکھیں تو وہ بھی کافی اچھی ہے پرپورمنس بہت بڑیا ہے ہاں انجین اس میں آپ کو 1.2 لٹر ہی ملنے والا ہے بٹ پرائز وائز اگر ہم کمپیر کرتے ہیں تو مجھے یہ ویلیو فور منی گاڑی لگتی ہے اس پرائز رینج میں اس سے بہتر گاڑی مجھے ابھی نہیں لگ رہی ہے کیونکہ کافی اچھی پرپورمنس رہی ہے اس گاڑی کی اور جس طرح سے اس کی سیل ہو رہی ہے تو لوگوں کو پسند آ رہی ہے اور پسند کوئی چیز جب ہی آتی ہے جب وہ چیز اچھی ہوتی ہے سو گائز یہ دس گاڑیاں تھیں جو مجھے لگا کہ یہ ویلیو فور منی گاڑیاں ہیں 2023 کی باقی اور چینل کو اگر ابھی تک آپ نے نہیں گیا ہے ملتے آگے ایسی کسی ویڈیو میں till then take care bye bye